بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انشاء دستگیر حضور غوثی آزم کی محفل ہے حضرت امام ربانی کی محفل ہے ٹھیک ہے یہ بے علم لوگوں کی محفل نہیں ہے میرے خیال اس محفل میں سینکونو جو دوست تشریف فرما ہے ان میں سے 90% دوست ایسے ہیں جو ام اے اینڈ اباو ہیں یہاں کوئی بے علم لوگ تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اللہ کا بڑا عسان ہے تو جتنی جذبات اس لئے شامل کیے ہیں کہ سادات کے بارے میں اتنا کیرلیس ہو جانا کہ پروائی نہ کرنا کتنی بڑی بدنصیبی ہے خواہ ادھر کیو خواہ ادھر کیو اور پھر اس کے بعد آل سنت کے درمیان اختلاف ڈالنا ادھر تائیدے آل سنت ہو ادھر تصدیقے آل سنت ہو اپنے اپنے مقام پر عام سچے ادھر عام سچے اکٹھے بیٹھے تو دونوں جوٹے اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے چونکہ اگر موقف ایک ہو دونوں سچے ہوں تو اکٹھے بیٹھنے میں کیا عرض ہے اس کا مطلب ہے دال میں گھنے کالا کالا ہے نا تو کٹھے نہیں بیٹھتے اگر یہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں یہ بھی سننی ہیں یہ بھی سننی ہیں تو اکٹھا بیٹھنے سے کس نے روکا اور پھر ادھر یہ اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کا موقف ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانہ نور کا یہ مسجدوں میں ممبروں پر اور واز کی محفلوں میں نادخانیوں کی محفلوں میں سکولز میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں اور مختلف سیمینارز میں ہر جگہ پر یہ پڑھنے کے بعد سعداد کو گالیاں دینا کو تک بنتی ہے اور پھر جو تعداد پر میں نے بات کی چار سے آپ شروع کریں بلکہ ہر ایک سے شروع کریں ہر ایک سعابی سے شروع کریں کوئی ایک سعابی ہے مثلا حضرت بزرگو فاری ہیں تو آپ اسے شروع کریں حق اور چار پر لائیں اصحاب سلاسہ کی بات سو مثلا کوئی شیعہ ہے اصحاب سلاسہ کی بات سو رہی ہے اصحاب سلاسہ کے خلاف سوئے ذن رکھتا ہو تو وہ حضرت شیر خدا کو تو حق کہے گا نا لیکن باقی تینوں کو نہیں کہے گا تو اس میں نعرہ کیا لگانا چاہیے ایک چار یار اس سے زیادہ بہتر نعرہ یہ ہے کہ حق ہر سے یار یعنی ایک قائل ہے تین کی تردید کر رہا ہے تین کا ایک گروپ بنا کر آپ کہیں حق ہر سے یار تینوں یار سچے ہیں اور ان کے ساتھ ہی چوتھے یار جہیں وہ بھی سچے ہیں ٹھیک ہے تین سو تیرہ بدری صحابی جو باقی صحابہ سے افضل ہیں میں نے ابھی کہا نا آکھ پانچ یار آکھ دس یار تین سو تیرہ بدری صحابی ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آکھ ہونے کے بارے میں کوئی اشتباہ ہے نہیں یا تو کہنا آکھ تین سو تیرہ یار ٹھیک ہے جنہیں ابھی نہیں چھوڑتا جب مکہ شریفتہ ہوا فتح مکہ سرکار کے پرچم بلند تھے ہر طرف بادے میں سیمے رحمت مصطفیٰ چل رہی تھی کتنے سے آبا تھے بولو نا ایمیس نویات جی بولی ہے نا صحابہ اکرام کا اتنا بڑا رشکر کہ جن کا باز کو تعداد کا بھی اندازہ نہیں ہوا ٹھیک ہے باز نے تعدادیں لکھیں یہ وہ مکام ہے جہاں پر آپ لوگ لگزش کھاتے ہیں اگلی میٹنگ میں آپ کے لئے ٹوسک دے رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے لسکر کی تعداد کتنی تھی ریفرنس کے ساتھ یہاں لے کے آئے جو میں کہنا چاہتا ہوں میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں ہمیسٹری ہوں اور میں نے ابھی بلکہ ریسنٹلی ایمی عربی کیا تو اس میں مجھے اس پر خاصی تحقیق کا موقع بھی ملا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا نالج اتنا صدی کیوں ہو گیا ہوا ہے ادھر ہماری ہمارے دوستوں کے ابھی میں نے تعریف کی ہے یہ حال کہ اس موقع پر کہ جب کفتح مکہ ہوا تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی ریفرنس کے ساتھ اگلی دفعہ آپ یہ ٹوسک آپ کا ہے آپ کے پاس دی امی کے ڈگری ہے آپ درس نظامی کے فارغت تحصیل ہیں اور عالم ہیں جتنے لوگوں کے پاس ڈگری ہیں ہمیں سامک سٹیڈیس کی یا میں اسٹیڈی کی آپ نے اٹھا رکھی ہیں سب لوگ یہ تحقیق کر کے ہیں حجات الویدہ کی موقع پر صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی سوہ لاکھ ٹھیک ہے یعنی ایک لاکھ سے زیادہ اس میں کوئی شابی تھے جو اگ پر نہ ہو تو پھر کیوں ڈرتے ہو یہ بات کہنے سے کہ اگ سب یار اگ سوہ لاکھ یار ٹھیک ہے کیوں ڈرتے ہو اور ان دوستوں سے کہ جو سید افانشاہ مشہدی صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں اگ سب یار نہیں کہنا یقینہ مشہدی صاحب یہ ایسا جو میں نہیں کہتے ہوں کہ نہ کہیں گے نہ کہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے موقع ایک اور بھی ہے علماء اکرام نے جو مناظرے کے لیے جو تاریر لکھی جی ہاں اب یہ بھی سنیے موقع سننا ہے تو پھر سنو حق چار یار کے نارے کا جوابِ مصاب کے آئے اب ان کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے پتے کی بات ہے آج ہی جا کر ڈکسنریہ اٹھائیں میرے پاس میرے ذاتی لیبریڈی میں عربی کی کم از کم کم از کم تین سوڈ ڈکسنریہ موجود ہیں ہر ڈکسنری میں سے میں نے آپ کو کتنی ڈکسنریہ کا ریفنس دکھایا جی بے سمارڈ ڈکسنریہ جو لائن میں لگیوی تھی ریک میں لگیوی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ لفظِ مصاب کا ذرا مانا دیکھیں اور پھر ہمارے اس عبارت لکھنے والوں کو کہ علمیت کا اندازہ کریں مصاب کہتے ہیں بسٹریس کو مسیبت میں پڑے ہوئے کو ٹھیک ہے یہ لفظِ مصیبت بھی اسی سے بنا ہے مصاب کہتے ہیں وہ شخص جو بیمار ہو اس کو جس پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو کسی تکلیف میں ہو ڈسٹریسٹ میں ہو پینفل کنڈیشن میں ہو اس کو کہتے ہیں مصاب جی اور زخمی شخص کو بھی مصاب کہتے ہیں انجرڈ تو میں ان بزرگوں سے کہوں گا کہ ایک عالم دین سامنے بیٹھے ہوں ان کو سامنے شخص کر کے پڑ جانا اور یہ کہنا ہے کہ عیدہ کھانا بولنے نہیں دیا سوانہ چلے نہیں بولنے دیا تو نہ سی جو خود بولے ہو وہ کیا ہے جواب مصاب کیا ہے ڈکسنریوں اٹھاؤ ایک نہیں دو نہیں سارے جان کی ڈکسنریوں اٹھالو اور مصاب کا مانع دیکھو اور ترجمہ اس کا کر رہے ہیں جواب باسواب ٹھیک ہے جواب باسواب ترجمہ کر رہے ہیں اس کا مصاب کا تو درخواست کروں گا میں تو کسی کو گالیاں تو دیتا نہیں تو میں درخواست کروں گا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا مناظروں کا کہ ایک نوجوان اٹھے اور بزرگوں کو گلے پڑ جائے اور جناب شان 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 کو شور کر کہ سارے جان کو دکھائے کہ دیکھو ہم لوگ بزرگوں کو بے عدب ہوتے ہیں اور سنی ہوتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے جو سید کا عدب کرے کیا کہہ رہا ہوں سنی وہ ہوتا ہے جو سید کا عدب کرے سنی وہ ہوتا ہے جو عالم کا عدب کرے سنی وہ ہوتا جو اپنے سے بڑے کا عدب کرے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْقِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کی اور جس نے ہمارے بڑوں کا حق نہیں بہتانا وہ ہم میں سے نہیں ہے سنی وہ ہوتا جو سید کا احترام کرے سنی وہ ہوتا جو عالم دین کا احترام کرے سنی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے والے اور حدیث پڑھنے والے کا احترام کرے سنی وہ ہوتا ہے جو بزرگوں کا احترام کرے اگر احترام نہ کر کے کوئی خوش ہو تو اس کو اپنے سنی ہونے کے بارے میں اس کیس کو ریکنسل کرنا چاہئے ٹھیک ہے کسی کا نام لے کر نہیں کر رہا آرہے کے لیے بیرے لیے بھی ہے یہ بات بیرے لیے بھی ہے تو یہ تھا موقف بعض لوگوں کو سننے کا شوق تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے تو میرا موقف ہے کہ نبی پاکرس اسلام کے غلام ایک ہیں اور ایک رہیں گے اہل سنت ایک ہیں ایک رہیں گے سارے سادات قابل احترام ہیں قابل احترام رہیں گے سادات علماء مشایخ اور بزرگوں کی بے عدبی کرنے والا شخص اس کو توبہ کی ضرورت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بدنصیب ہو کر کہیں دنیا سے بے ایمان ہو کے نہ چلا جائے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے تا عبد اہل سنت پہ بے عذاب و عطاب و حساب و قطاب تا عبد اہل سنت پہ اللہ کیا سلام جس مسئلہ کے ہم ماننے والے ہیں اگر آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک سید نے آپ کی پالکی اٹھا لی ٹھیک ہے ایک سید نے آپ کی پالکی اٹھا لی پالکی میں کبھی جب کمزور تھے تو پالکی میں سفر کیا کرتے تھے اٹھا لی تو عالی حضرت نے ظاہر ہے کہ صاحب روحانیت تھے عالی حضرت کے صاحبزادے کے شاگرد حضرت علامہ سردار احمد صاحب لائل پور والے فیصل آباد والے یہ ہمارے فضلِ کریم صاحب جو ہیں جو ہمارے سننی پیشواہ ہیں ان کے والد صاحب اور ہمارے استاد اگرامی حضرت سیدہ بلکادر شاہ صاحب قبلہ کے استاد علامہ سردار احمد صاحب ساری زندگی کسی بیعدب سے آدھ نہیں ملایا بدعقیدہ سے آدھ نہیں ملایا اور بدعقیدہ کئی دفعہ برکے پہن کر آ جاتی تھی اور آ کر ان سے ملنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے نا یعنی باجی شمیم آ جاتی تھی ٹھیک ہے یاد آئی نا باجی اپنی جن کی آن کو یاد آنے چاہیے نا تو آ کر آلہ حضرت کے اس عظیم روحانی فرزن سے ملاقات کی کوشش کرتے تھیں تو آپ آتھ پیسے کر لیتے اور کیا فرماتے فرماتے تھے بیمان پیسے اٹھ جاؤ تو ان ربی پاکرس علیہ السلام کے گستاخ ہو جس کے پوتے شاگرد کی یہ آلت ہو آلہ حضرت فاظر علی کی بات کر رہا ہوں ان کے پوتے شاگرد کی یہ آلت ہے ساری زندگی بدعقیدہ گستاخ سے آتھ نہیں ملایا تو ان کا اپنا روحانی مقام کیا ہوگا آلہ حضرت کو ایک دم سے پتا چلے کہ سید نے میری پالکی اٹھا لی ہے ایک دم سے پالکی اتارو اتاری دونوں ہاتھ باندھ کے وقت کا امام کھڑا ہو گیا امامِ آلِ سنت کی بات کر رہا ہوں مسلکِ احمد رضا کے امینوں مسلکِ امامِ احمد رضا کے پاسبانوں پاسبانے مسلکِ رضا کرانے والوں اگر تم واقعی پاسبانے مسلکِ احمد رضا بننا جاتے ہو تو کسی سید کی خلاف نہ بھونکنا یہ آلہ حضرت کا موقف نہیں ہے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو حضرت سید عبدالقادر شاہ سب کے خلاف بھونکتے ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو حضرت سید عبدالقادر شاہ مشہدی کے خلاف بھونکتے ہیں میزانِ عدلات میں لے کے بات کرو اور صداد کا اترام کرنا ہی آلِ سنت کا شیار ہے مسلکِ احمد رضا یہ ہے موقف سننا چاہتے ہیں نا لوگ تو سنیں ہمیشہ وہ ہوا کھائی جو میدانوں میں چلتی ہے جہاں میں جس کو چاہا کھل کے چاہا بے خطر جاہا ہمیشہ وہ ہوا کھائی جو میدانوں میں چلتی ہے ٹھیک ہے تو مسلکِ امامِ احمد رضا کیا ہے بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تا عبد اہلِ سنت بے لنگ ٹھیک ہے تو اس پیغام کو جگہ جگہ عام کریں اور جہاں کوئی بے ایمان نظر آئے نا اسے گئے انسان کی بچے بنو اپنے سننی ہونے کا نام نہ لوگر تم گستاخِ صدادت ہو اور علماء کے گستاخ ہو بزرگوں کے گستاخ ہو تو ہم میں سے نہیں ہو یہ پانچوں سوار دیلی نہیں جا رہے چار دیلی جا رہے ہیں ہاں جی پتہ نا چار جنے جا رہے ہیں دیلی گوڑوں پر سوار پیچھے ایک گدی پر سوار اکر بھی چل پڑا ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ان میں سے سمجھنے لگا کسی نے پوچھا یہ کہتا جا رہے ہیں اگلے چار تو کوئی نہیں بولے پیچھے لگتا ہے دیلی چلیان ہوئے یہ بھی بات ہے اس لیے آل سنت کا کاروان کاروانِ مصطفیٰ ہے کاروانِ اہلِ بیت ہے کاروانِ سیابا ہے اور کاروانِ عاشقانِ اہلِ بیت ہے کاروانِ عاشقانِ سیابا ہے اور کاروانِ محبینِ سزا تھا اس مشن سے کبھی نہ اٹھنا انشاءاللہ کاروانِ ایمان لے کے اس گنیا سے جاؤ ٹھیک ہے یہ ہے آج کا پیغام وقت ہمیشہ ہی مختصر ہوتا ہے تو ازان کا ٹائم ہو گیا اس کے بارے سے آنی بھائی تو بھی باقی ہے نا ٹھیک ہے